اسلام علیکم خوصیہ فوڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک فریڈ رائز بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے ادھا کلو چامل لیا ان کو میں نے دھوکے اچھی طرح سے بوائل کر لیا سبزیاں میں نے لیے شملا میرچ ہے یہ ہری پیاز ہے گاجر ہے چکنڈے کے میں نے دھوکے بوائل کر لیا نمک ڈال کے اس کو شیرٹ کر کے رکھ لیا اب تین انڈے لے رہے ہیں اس کو ہم اس کا ہمیں اوملیٹ پڑھانے یہ تین انڈے ہم نے لے لیے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے یہ میں نے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تائیے ہم پین رکھتے ہیں یہ ہم اس میں آئل ڈال دیں گے تاکہ اس میں ایک نہ چپ کے اب ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا یک بننا شروع ہو گیا ہے پیارا سا کلر آگیا ہے کلر ڈالنا آپ کی مردی آپ چاہیں تو ڈال دیں ڈالنے سے ذرا اچھا سلوک آجاتا ہے میرے پاس تھا یا یلو کلر اس میں میں نے ڈال دیا آپ چاہیں تو اس میں زردے کرنگ بھی ڈال سکتی ہیں یہ تھوڑی سینے کالی میں چاہیٹ کر دی ہیں میں ڈالنا بھول گئی تھی کوئی مسئلہ نہیں یہ ہو گیا اس میں لارمانے رہیں ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم ٹوٹے بل سون بھر کے لسن ادر کا پیسٹ ڈالیں گے سیں ڈالیں گے بہت سے ممکنے بہت سے ممکنے کہ اس کے اندر ہم گاجر ڈالیں گے اور انین ڈالیں گے اس کو اچھی طرح ساتے کریں گے گاجر میں نے اسی لیے بہت باری کاٹی ہے کہ تھوڑی ٹائن نیتی ہے باگیا سچی جلدی سے ہو جاتی ہے اس کو آپ ہلکا ہلکا سا کر لیں سوٹے ہو جائے گی یہ ہلکی سوٹے ہو گئے اب ہم اس کے نشملا ملچے شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح چلا لیں گے تھوڑا سا اب ہم اس کے نشملا ملچے کر دیں گے اب ہم اس کے نشملا ملچے کر دیں گے اب ہم اس کے اندر باہر송 آپ ٹی بل اسپون چائنی صالٹ ڈالیں گے کیوں کہ یہ چائنہ ہے چائنی صالٹ چائنیس کے اندر ضرور ڈالتے ہیں – آپ کے پاس چائنی صالٹ نہ ہوں کیوں کہ یہ آج کل مارکٹ میں نہیں مل رہا تو آپ اس کے اندر چھکن پودر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں میں شوگر کا اس سے اس کا بہت اچھا فریف آئے گا اب یہ ہاف کیجی چاملیں جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بلکل فل بوائل کیا تھا میں نے اور اب اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گے اس کے اندر میں نے تین سے چار چمچے سویا سوس کے مات کروں گے اب یہ ایک بول میں نے چکن شرد کر کے رکھا باتا اس کو ڈال دوں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے رائز اچھی طرح فرائی ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایک فرائیڈ رائز ہمارے تکریبا تیار ہے یہ ہمیں فل فلیم پہ ہی کرنے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم اس میں ایک ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سارا فلیور ایک جگہ ہو جائے اور بس پھر اب ہم اسے فلیم آف کر دیں گے اور یہ ڈال ہو گئی بلکل ایک فرائیڈ رائز ہمارے تیار ہیں میری یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند لائے گی اس کو ٹائپ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنسکے تک تک کی نئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم